بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جن جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہے لاسٹ ولوگ کے بعد ان کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولے گا آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گارڈن میں میں کون کون سے پلانٹس لگا رہی ہوں اور ساتھ ہی کچھ پیٹیو پلانٹر بھی ہم ریڈی کریں گے لاسٹ ولوگ میں میں نے شیئر کیا تھا کہ ہم نے ویجٹیبل سیرز لگایا تھے تو آج وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کچھ یہ پوٹس یوں ہیں میں نے ریڈی کرنے ہیں پیٹیو کے لیے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو وہ ولوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کومپس میں میں نے فیٹ ایڈ کر دیئے پوٹس میں میں نے تھوڑا سٹونز ڈال دیئے اور اس کو ہم فیٹ کریں گے کومپس کے ساتھ پلانٹس لگانے کے لیے میرا بیٹا میری مدد کر رہا ہے اس میں جو میں نے فیٹ ڈالی ہے وہ سوٹیبل ہے فلاورز کے لیے اس کو میں آپ فیٹ کر دوں گی کومپس سے یہ بڑے ہی خوبصورت پلانٹس ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کو سائٹوں سے پریس کریں گے تاکہ تمام ایر جو ہے وہ نکل جائے یہ پوٹس جو ہیں میں نے سٹیپ پر رکھے تھے کارڈن میں اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ در لگ رہا تھا کہ یہ پلانٹس نہیں اکثر اسی طرح ڈیمیج ہو جاتے ہیں پلانٹس کچھ اور بھی پلانٹرز ہیں جو میں نے ریڈی کرنے ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ٹھیک تھا یہ نیکس ڈے کا کلپ ہے اور نیکس ڈے تو باقاعدہ سے سنو ہو رہی تھی یہ پریٹیش ویدر بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے ایک دن اتنی اچھی دھوپ تھی اور اگلے دن ٹیمپریٹچر بلکل ڈاؤن ہو گیا تھا تو آج کے دن تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکے گا یہاں پہ جو پہلے پلانٹر تھا وہ ٹوٹ کیا تھا وڈن پلانٹر تھا میرے پاس اور ویڈ ٹائم وہ خراب ہو گیا تو یہ میں اس کو ریپلیس کرنے کے لیے لارج پلانٹر لے کر آئیوں اس کے اندر کامپوس کے مکس ڈالیں گے اور جو پرم روزز میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ میں اس کی سائٹس پہ لگاؤں گی کچھ بلپ کی روٹس ہیں اس پہ ان کو بھی کٹ کر لیتے ہیں اس طرح کے پلانٹرز میں زیادہ تر میں پرینیل پلانٹس لگاتی ہوں تاکہ ان کو صرف مینٹین کر سکے اور آپ کو ہر سال نئی فلاورز وارہ لینے کی ضرور پھر نہیں پڑتی سب سے پہلے روٹس کو تھوڑا سا لوز کر لیں گے اس کے اندر میں نے آپ فریش کمپوس سیٹ کیے اور فلاورز کو جس طریقے سے میں لگانا چاہتی ہوں ان کی پوزیشن سیٹ کر کے ہم اس میں لگاتے ہیں یہ کافی دنوں سے باہر پڑے تھے یہ پلانٹس پرین روزز اور آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ ویدر اگرم سے چینج ہوئے تھوڑے سے اس کے لیوز ییلو ہو گئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ جب ہم فریش کمپوس میں ڈالیں گے تو یہ پلانٹس ریکوور ہو جائیں گے یہ جو بلپ ہے یہ چار پانچ اکٹھے ایک ہی پلانٹر میں لگے ہیں ان کو بھی سیپرٹ کر لیں گے جس طریقے سے آپ لگانا چاہتے ہیں اس طرح سے پوزیشن کر کے اس طرح سے ہم پریس کر کے کمپوس ڈالیں گے یہ کلرز مجھے بہت پیارے لگتے ہیں پنک اور پرپل زیادہ تر فلاورز جو میں نے گارڈر میں لگائے ہیں وہ اسی کلر کے ہیں جس طریقے پر مجھے فلاورز اچھے لگ رہے تھے ان کو سیکیور کر کے میں اس پر کمپوس ڈال رہی ہیں یہ پلانٹ رہ گیا ان کی حالت خراب ہو رہی ہے لیکن یہ ٹائم یہ ٹھیک ہو جائیں گے ریکاور ہو جائیں گے پلانٹس یہ جو میڈل میں ٹری تھا اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹرم کروں گی تاکہ زیادہ شیڈ نہ آئے باقی فلاورز پر پلانٹر بلکل تیار ہے یہ جو سلیب ہے یہ ہم نے ایک ٹرین کے کور کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کو میں ہر سال پینٹ کر لیتی ہوں برش سے میں نے اس کو چیتر کے سا فاکر لیا ہے اور جب موسم اچھا ہوگا تو ہم اس کو پینٹ بھی کر لیں گے پلانٹر بلکل تیار ہے اس کے اندر پانی ڈال لیں گے تو یہ ہے اس کی فائنل لک یہاں پہ گراس بلکل ختم ہوگی ہے ہر سال پانی کیونکہ زیادہ ہوتا ہے سیریے میں تو گراس ختم ہو جاتی ہے تو میں فریش گراس سیٹ بھی یہاں لگاؤں گی کچھ جو نیو پرم روزز لائے تھے وہ بچ کے تھے تو ان کو یہاں پہ بورڈر میں میں لگاؤں گی اور یہ پچھلے سال کے پرم روزز بھی لگے میں ہیں یہ کوئی بلپ بھی ہیں گارڈن میں ان کو بھی موو کرنا ہے پرم روزز کی روٹ کو آپ سپلٹ کر کے گارڈن میں لگا سکتے ہیں تو ابھی میں وہی کام کر رہی ہوں یہ جو ریڈ والے پرم روزز ہیں کافی زیادہ یہ دیکھیں ان کو بھی سپلٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی روٹ کو آپ سپلٹ کر سکتے ہیں کافی سخت ہے یہ جس ایریے میں میں رہتی ہوں یہاں پہ جو سوائل ہے زیادہ تر کلے ہے اور اس میں ڈرین کا بڑا مسئلہ رہتا ہے تو اس لئے تھوڑی سی ہم فریش کمپس ہر سال ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایون لی یہ جو پرم روزز ہیں پلانٹ کر دی ہیں اور اگلے ایریے میں بھی میں لگاؤں گی تھوڑی دیر میں ساتھ ہی کچھ یہاں ہم سیزنل فلاورز بھی ایڈ کریں گے یہ پلانٹر کی ویڈیو میں نے دو دن کے بعد لی ہے اور دیکھیں تمام پرم روزز جو ہیں وہ اچھی طریقے سے ریکاور ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ولوگ کر نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے جزاک اللہ خیر تینکیو فر ووچنگ